اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میں طیب خالد آپ کے ساتھ مخاطب ہوں میں آج آپ کے ساتھ جنوبی پنجاب میں آج کل کارٹن کا سیزن ہے تو کافی زیادہ کارٹن کاشت ہوئی ہے تو کارٹن کے بارے میں آپ سے کچھ چیزیں ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ کارٹن کی ابھی مجودہ صورتحال کیا ہے اور فردہ جو موسمی صورتحال ہے وہ کیسے اثر انداز ہوگی اور سب سے مہین چیز میں آپ کے ساتھ ایک اس کے لیے پیسٹی سائیڈ ڈسکس کرنا چاہوں گا جو مختلف کمپنیز کی مختلف پیسٹی سائیڈ ہیں تو آج ایک سپیشل چیز میں آپ کے لیے ڈسکس کے لیے لے کے آیا ہوں آپ کے ساتھ کرنے کے لیے تو انشاءاللہ اس پر بات کرتے ہیں آگے جا کے تو سب سے پہلے میں آپ سے ڈسکس یہ کرنا چاہوں گا کہ موسمی صورتحال بہت عجیب ہے بارشے ہو رہی ہیں جو نا موسم کارٹن کے فیور میں نہیں ہے لیکن آج میں ابھی جوٹیل چیک کر رہا تھا موسمی جوٹیل تو یہ صرف دو دن دو دن رہ گئے ہیں تو دو دن کے بعد انشاءاللہ ٹمپریچر بھی اوپر چلا جائے گا جو تو امید ہے یہ اس ویگ کے بعد نا یہ جو جو ویگ چل رہا ہے اس ویگ کے بعد ٹمپریچر ہائی ہو رہا ہے تو جیسے ہی ٹمپریچر زیادہ ہوگا تو امید ہے کہ یہ نا کارٹن کے فیور میں ہو جائے گا اور امید ہے کہ اس دفعہ کارٹن کی فصل اوورال تو بہت اچھی ہے امید ہے وقت کے ساتھ ساتھ یہ اور بہتر ہو جائے گی تو ابھی جو بیٹی کاشت ہے وہ تو امید ہے کہ ایک اچھی پوزیشن پہ ہے اس میں وہ کافی بہتر ہو گئی ہے اس پہ میرا خیال ہے پندرہ سے بیس چینے اس نے بنا لی ہیں تو جو ابھی موسمی لگی ہوئی ہے وہ ابھی ذرا چھوٹی ہے لیکن میرے میڈیا اپنے فارمر بھائیوں سے یہی جائے کہ آپ اس میں جو گھاس ہو رہنا اس پہ کابو کریں بارشی بارش ہونے کے بعد سب سے زیادہ ہو تو آج میرا لیکن میرا آپ سے نا آج مین مقصد جو بات کرنے کا ہے میں نے پاس ایک نئی پروڈکٹ آئی ہے نئی پروڈکٹ میں نے ویزٹ کی ہے تو اس کے بارے میں آپ کو انفارم کرنا ہے اکثر فارمر ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کا ایک ہی کوئیشن ہوتا ہے کہ سر کوئی ایک ایسی چیز ہمیں دیں جس سے نہ ہر چیز کنٹرول ہو جائے مطلب کہ وائٹ فلائی سونڈی تریپس جس طرح کی بھی کارٹن کی بیماری ہیں وہ ساری کور ہو جائیں ان کا ہم سے یہی کوئیشن ہوتا ہے کہ سر ہمیں کچھ اس طرح کی پروڈکٹ نے تو ظاہر ہے ایک دکاندار کی بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے فارمر کو اپنے گاہ کو ایک اچھا سلوشن دیں تو اس سلوشن کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہم بھی ریسرچ میں تھے کوئی چیز ہمیں ایسی ملے تو مجھے ایک چیز ملی ہے ایسی تو میں آپ سے آج اس لیے وہ ڈسکس کر رہا ہوں کیونکہ میں کافی دن سے اس کے ٹریل وغیرہ لگا رہے تھے ادھر سے انفارمیشن لے رہے تھے تو مارکیٹ سے تو اچھا رسپونس آ رہا تھا لیکن مین چیز ہے کہ پہلے آپ کو اس پر ٹرسٹ ہونا چاہیے تو سب سے پہلے جب ہم نے اس کے ٹریل کی ہیں تو ہمیں بہت اچھا اس کا رسپونس ملے تو وہ حیران کن چیز ہے تو اس میں یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو کور کرتی ہے اپنا کوٹن کے ریلیٹڈ جتنی بھی آپ کی بیماری ہیں وہ سب کو کور کرتی ہے اور اس کا میں آپ کو فنکشن بھی بتا دیتا ہوں تو اس کا میرے پاس یہ پیک پڑا ہو ہٹ فٹ کے نام سے ہے تو نا یہ انشاءاللہ آپ کو اس کی پیکچرز میں میں شیئر کر دوں گا اور باقی ریلیٹڈ جو بھی اس کی ڈیٹیل ہیں اور جو جو فارمرز جنہوں نے اس کے ٹریل لگائے ہیں ان کے ریزالٹس آئے ہیں وہ بھی میں آپ کو اسی ویڈیو میں آپ کو شیئر کر دوں گا تو مین چیز جو بات ہو رہی تک یہ کیسے سب چیزوں کو کنٹرول کرتی ہے اور اس کا فنکشن کیا ہے تو اس میں سارے اور یہ آرگینک ویس سے بنی ہوئی ہے آرگینک ٹوٹلی آرگینک میٹریل سے نیچرلی اکرنگ منرل ٹریٹرڈ ویجیٹیبل آئل تو ایک نیچرل فارمل ہے اور ویجیٹیبل آئل میں یہ بنی ہوئی ہے ویجیٹیبل آئل میں آپ کو یہ بتا دوں گا مین کہ یہ اوڈی فارملیشن آئل آئل میں بنی ہوئی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے اس کا طریقہ کا جب آپ اس کو سپریئے کرتے ہیں یہ سپریئے کرتے ہیں یہ جو آپ کا پتہ ہوتا ہے اس کے اوپر رک جاتا ہے مطلب کہ وہ نیچے ختم نہیں ہوتا وہ مطلب کہ جیسے آئل ہی چپک جاتا وہ آئل چپک جاتا ہے تو کوئی بھی پیسٹ ہے کوئی بھی چیز ہے آپ کو پتہ ہے اس کا لائف سائیکل ہوتا ہے وہ پندرہ سے نیچے بارہ دن پندرہ دن اٹھارہ دن تو دس دن آٹھ دن ایسے مختلف ہر بیماری کا ہر انسیکس کا اپنے ایک لائف سائیکل ہوتا ہے تو یہ کیا کرتے ہیں یہ اس پتے کے اوپر آئل کی تہہ بنا دیتا ہے اس کے اوپر چپک جاتا ہے جیسے یہ ہوتا ہے جو اڈلٹ ہوتا ہے جو اپنے ایک مچیور انسیکس ہوتا ہے وہ جب اسے کھاتا ہے تو یہ اس کی مطلب کہ وہ تو فوری مر جاتا ہے کیونکہ یہ اس کی خوراک بند کر دیتا ہے گلاب ہے مطلب کہ وہ خوراک کھا نہیں سکتا ہے سمیل ایسی پیدا کر دیتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو باقی جو پیسٹی سائٹ ہم کرتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اڈلٹ مر جاتا ہے لیکن انڈے اور بچے ہوتے ہیں جو انڈے اور بچے ہوتے ہیں وہ دو سے تین دن میں دوبارہ مچیور ہو کے اور انڈے سے دو سے چار دن میں دوبارہ بچے نکل کے وہ دوبارہ ٹیک کر دیتے ہیں تو اس کا یہ کیا ہوتا ہے اس کا جو بھی لیف ہے جو بھی پتہ ہے اس کے اوپر چپک جاتا ہے وہ دو سے تین دن بعد جب وہ بچہ بڑا اڈلٹ میں کنورٹ ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے جب وہ خوراک اپنا لینا شروع کر دیتا ہے تو وہ بھی وہی ختم ہو جاتا ہے اور پھر جب انڈے میں سے بچہ نکلتا ہے کیونکہ اس کا میکسیمم جو کنٹرول ہے نا کنٹرول پیریڈ ہے وہ پندرہ دن کا ہے تو کوئی بھی انسیکٹ ہے اس کا آٹھ سے دس دن بارہ دن کا سائیکل ہوتا ہے تو یہ پندرہ دن کا کنٹرول ہے تو وہ اس پر ایک دفعہ اس کا سائیکل بریک کر دیتا ہے جس سے سائیکل بریک ہوتا ہے تو وہ اپنا دوبارہ اسے دوبارہ وہاں پہ اٹیک کرنے کے لیے اور سارے معاملات کرنے کے لیے ایک پراپر ٹائم چاہیے ہوتا ہے جو سائیکل بریک ہونے کے وجہ سے سٹاپ ہو جاتا ہے تو اس کا دیر پاس اثر ہوتا ہے اس کے بعد یہ میکسیمم جو اس کا کنٹرول ہے پندرہ دینا ہے اس کے بعد اس سے آگے ایک اس کا آگے فارمول نیکسٹ فارمول ہے جو ہم آپ میں اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا وہ کیسے کام کرتا ہے مطلب کہ یہ کارٹن پر نا اگر ہم مختلف چیزیں اگر اٹیک ہو جائے بہماری کو تو کافی زیادہ سپری ہو جاتی ہیں اور یہ میکسیمم آپ کو تین سے چار سپری کرنی پڑتی ہے میرا خیال ہے پر اگر دس ہزار کے راونڈ برونڈ آپ کا خرچہ ہے وہ بھی تین ماہ میں تین ماہ میں آپ کا دس ہزار پر ٹوٹل خرچہ ہوگا تو میرا خیال جو زیادہ نہیں ہے تو تین ماہ میں کپاہ کارٹن میچور ہو کے اور وہ اس کے چنائی کے قابل ہو جاتی ہے اور میرا خیال ایک سے دو چنائی ہو بھی جاتی ہے پہلے میں آپ کو اس کے ریزرٹ دکھا دیتا ہوں سپریے سے پہلے اور سپریے کے بعد کیا ریزرٹ سے آپ ایک دفعہ دیکھ لیں یہ گھوڑا بنا بے اسلام علیکم سنین ہائی صاحب یہ بلکل سی صاف تھی گیاں یہ جو دیتے پہوڑنا یہ بیماری اسلام علیکم سنین ہائی صاحب یہ سری بیدے ہیں یا یہرا ہائیاتہ بیدے ہیں 一ازے جو نویں یہاں ہی دیتے ہیں اسن کو تعلیم دیتے ہیں پہلے تمہیں کٹھے ت líder شave یہ دیتے ہیں پتن سے دیتے ہیں یہ ہےہ اب یمار sabia جوڑا ہائی یہ lavorہ ہے جو احباست ہے یہاں ان پتن سے دیتے ہیں یہی فائد سے د попراlegen سنین کے دلائی یہی نویں شوڑیolasی جائے بلکل نوے پتے نکل ہیں الحمدللہ بلکل کپاٹ ٹھیک ہے سی جائے شکھو رہے رب دائیس آنے سی جائے سلام علیکم جی و بیس